اس لنگ سرک و سفیت کرنے والے رنگ کے بارے میں بتاؤں گی جس کے استعمال سے آپ کا خون صاف اور چھیرہ شادہ آپ ہوگا اور آپ کی اوور آل باڈی کا رنگ سرک و سفیت ہو جائے گا اس سے کہلے کہ میں آپ کو سرک و سفیت میں رنگت کرنے والے رنگ کے اندیرینس کے بارے میں بتاؤں آپ میرے چینل سبسکرائب کر لیں پیچھے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو تباہ دیں اور اس کے ساتھ کے بیل آئیکن کو لازمین پریس کریں تاکہ آپ کو میری دیلی نیو ایڈیوز سبسکرائب مجھے چکے اب میں آپ کو اندرسہ کے بارے میں بتاتے ہوں جو اس سے بریٹ میں استعمال ہوگی یہ مشامی ہے دودھ، لیکپ، مونگ، دلی کا مطن آپ نے آدھی چائے کی چمچیزی تھوڑا کم لینا ہے سٹرابریز، چاردر، انار کے دانے، دیتانے کے چمچ، پوڑینے کے پتی، پانچ ادر، آدھ شہد، دودھ چائے کا چمچ اور ایمناریل کا دودھ، دودھ چائے کے چمچ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ ایک بلینڈر میں آپ نے تمام چیزوں کو ڈال کر تین منٹ تک بلینڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے دودھ پی لیے موتینے نے بہت سی حیرت انگیز حسوسیات پائے جاتے ہیں یہ پون کو ساف کرتا ہے چیرے کے رنگت نکارنے اور ایڈنی دودھ کرنے میں بہت مفید ہے ہمارے صحت اور اس دن کو جن وائٹیمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے وہ دودھ میں باکسرت موجود ہوتی ہیں اس میں پروٹین اور پیشیم کی بہت بڑی مقدار پائے جاتے ہیں ناریل کے دودھ میں پوٹیشیم اور انٹی آکسیڈن سکافی مقدار میں موجود ہوتے ہیں اس لئے رنگت کو سفید کرنے مرابے کے ساتھ روپنے چھوٹیاں اور شکنے ختم کرنے کی خصوصیات بھی پائے جاتے ہیں سٹرابری میں وائٹیمنٹس کافی مقدار میں ہوتے ہیں سوک سفید اور بیدار رنگت حاصل کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے سکن کے لیے انٹی آکسیڈن کا کام کرتی ہے اس میں ڈائٹر فائبر، پوٹیشیم اور وائٹیمنٹس کافی مقدار میں موجود ہوتے ہیں اس کے استعمال سے سکن ناصف سے نکھر جاتی ہے بلکہ آپ کی رنگت کی سوکو سفید ہو جاتی ہے شہد قدرتی انٹی بریکٹیریل میجنٹ ہے اس کے یہ چھیرے کو ایگنی سے بچاتا ہے سکن کمپلیکشن کو بلوڈ بھی دیتا ہے رنگت پکھانے اور خون ساف کرنے کے لیے یہ ڈرنگ بہت ہی مفید ہے آپ اس کو روزانہ پیئے یا ہفتے میں کم سے کم چار بار پیئے اس سے جسم کی رنگت ساف ہوگی آنکھوں کی بنائی تیز ہوگی اور آپ کی صحت بھی بہت اچھی ہو جائے یہ امیزنگ ڈرنگ پر آپ کی رنگت شرط یا گوری کرے گا اس میں موجود تمام اشیاء ناصف اور آپ کی سکن ساتھ کی صحت کے لیے بھی انتہائی مصیب ہے اور ان کا کوئی کی سائٹ ایفیکٹ نہیں ہے تیمز پر پیسز آئے کرنے کی جگہ ایک بار آپ کی مصطح آزما کر دیکھیں انشاءاللہ آپ کو پیپ پر مائے اسمائے آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اتنی مہینک سے ویڈیو بنائی ہوئے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے دھونیں گے تو اس کا حال یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس باری کے آئیکن کو پلک کر لیجئے اس طرح ہمارے آنے والی کلام ویڈیوز آپ کو پلک کر لیجئے